اگر کوئی آپ کو سچی محبت کرتا ہے نا تو اس کے پاس بلوک جیسا کوئی شبد نہیں ہوتا وہ کبھی آپ کو بلوک کر ہی نہیں سکتا اس کی ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہیں آتی کہ وہ آپ کی بنا ایک پل بھی رہ سکتا ہے لیکن جہاں آپ کو بلوک کیا جا رہا ہے مطلب ضرورت میں پوری ہو گئی ہیں ضرورت تھی تو تم تھے ضرورت پوری ہوئی that's it کیونکہ جہاں دل کی تار جڑے ہوتے ہیں جہاں محبت سچی ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے کے اوپر قربانی ہوتی ہے وہاں بلوک جیسا کچھ ہونا مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا ہو ہی نہیں سکتا میں تو کبھی اس سے ایک پل دور نہیں رہ سکتا چاہے کتنا بھی بڑا گناہ وہ کر کے آئے چاہے میں کتنا ہی بڑا گنے گار کیوں نہ بن جاؤں چاہے کوئی بھی misunderstanding ہو چاہے کچھ بھی ہو تو بلوک نہیں ہونا چاہے بلوک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے اس انسان کو نکال فیک دینا چاہتے ہو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے چوبنے لگا ہے وہ آپ کو اس کی ہر بات کاٹنے کو لگتی ہے گھٹن ہوتی ہے اس کے ساتھ تب جا کر کوئی کسی کو بلوک کرتا ہے جس انسان کو ہمارے جس باتوں کی قدر نہیں ہے جو اتنا سمجھانے پر بھی ہمیں نہیں سمجھ پایا جو بلوک کر گیا ہے اس کے لئے اب کیا کچھ بولنا اسے کیا کچھ سمجھانے اور ایسا تو بلکل بھی مس سوچنا کہ آپ میں کوئی گلتی ہے اس لئے ایسا ہوا نہیں اگر گلتی ہوتی تو وہ انسان آپ کو ملتا ہی نہیں اگر گلتی ہوتی تو اتنی لمبی ریلیشنشپ چلتی ہی نہیں اگر گلتی ہوتی تو آپ کی ہر بات اس کو کیوں ایک ٹائم پر بہت اچھی لگتی وہ کیوں آپ کو گھنٹوں سنا کرتا تھا لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کو بلوک کر گیا آپ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے کیا ہوا ایسا بس اس کا من بھر گیا شاید یا ضرورت نہیں ہے اسے آپ کی کسی بھی بات کی کسی بھی emotions کی کوئی فکر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب آپ مرو جیو اس کو کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ آپ کی ہاتھ میں مرنا ہے یا جی کر دکھانا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ہوتا ہے محبت میں یہ چہرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے